اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین صبح آمین فرنس آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں بکرائی سپیشل ریشیدار بیف کباب جس کے لیے لیے ہے جی میں نے گوش تقریباً 1 کیجی بیف کر لیے اور اس کو اچھے سی دھوکے ساف کر لیے اور اس کے بعد یہ ہیں کچھ مثالجات سوکھی مرچ ہے لال سوکھی مرچ 5 سے 6 عدد میں نے لیے ہیں جی اور یہ ہے جتین عدد پیاس لیے ہیں بلکل چھوٹے سائز کے ادرک اور لیسن لیے ہیں میں نے حس پہ ضرورت کرم مسالہ لینا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اور یہ ہے جی کچھ مثال ہے جس میں نمک لیا ہے جی میں نے تقریباً ہس پہ زائی کا حلزی لینی ہے آپ نے 1 ٹیبل سپون اور خوشک دھنیا لینا ہے آپ نے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور یہ ہے جی میرے پاس تینہ کی دال 1 کپ اور یہ دی میں نے لیا ہے پریشر ککر اور اس میں میں نے اس سے پہلے گوش شامل کیا ہے اور اس کے بعد پیاس اور یہ ادرک لیسن لیس میں جائے گا اس کے بعد یہ نمک کھلدی اور خوشک دھنیا لیس میں جائے گا اور لال خوشک میرچ یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اور آپ نے جی اس میں تقریباً تین کپ پانی شامل کرنا ہے اور اس کو جی تقریباً پندرہ منٹ پر ہائی فلیم پر رکھ دینا ہے دیکھیں دی اب میں نے اس کو بلکل بند کر کے اس کی سیٹی آن کر دی ہے تقریباً پندہ منٹ گزر چکی ہے اور اس کا پانی جی میزیک میں نے ڈرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دی یہ بن گیا ہے ہمارا جو چکن والا مسالہ تھا یہ بلکل چکن ہمارا بلکل سوفٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ڈڈڈے کے ساتھ پیس رہی ہوں آپ نے اس کو جی مکچر میں نہیں پیسنا ڈڈڈے کی مدد سے تاکہ اس کے جو ریشیں ہیں وہ ویسے رہیں تو ہم پتہ ہے نا کہ ہم بنا رہی ہیں ریشدار شامی کباب تو اس کے لئے آپ کو اس طرح ہی پیسنا پڑے گا دیکھیں جی اس طرح کرنے کے بعد ہمارا جو بیف ہے وہ اس طرح کا ہو جائے گا دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دوسری سائر پر دیکھیں میں پیاس کو کر رہی ہوں چاپ دو در پیاس کو چھوپ کیا ہے اور پان سے چھے در سبس مرچے لی ہے میں نے اور ساتھ بھی میں نے بیپ کے ساتھ ہی میں نے جو یہ تھے چنے کی دال اس کو بھی میں نے کوکر میں تقریباً دس منٹ کے لئے رکھا تھا تو یہ بھی ہمارے کے کچھ سوک ہو چکی ہے تو اب میں جی اس کو چوپر میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے اس میں پیاس شامل کیا ہے چوپر میں سبس مرچے اور یہ جی میرے پاس دال ہے بوائل کی ہوئی تو یہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کا جی بلکل پیسٹ سا بنا لینا ہے دال کا دیکھیں جی اس کو بلکل چوپر میں چوپ کرنے کے بعد اس کے جو فائنل لک ہوگا وہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ہے بلکل یہ چوپ ہو چکی ہے دال اور دیکھیں جی اس طرح سے اس کا پیسٹ بن گیا ہے دیکھیں جی ایک میں نے پلیٹ میں پیسٹ رکھا ہوا ہے دال کا اور دوسرے میں میں نے ریشا کی ہوئی جو میرے پاس بیف ہے تو وہ میں نے رکھا ہوا ہے تو اب میں جی اس کو مکس کروں گی آپ نے اب ان دونوں کو مکس کرنے کے لیے بھی چوپر یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے اور دیکھیں جی یہ میرے پاس فریش تھنیاں تھی فریش تھنیاں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کباب ہیں ان میں جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت آتا ہے سبس تھنیاں بہت اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں جی میرے پاس بیف کا جو ریشا کی ہوئے بیف تھا یہ بھی میں نے اس پر ڈال رہی ہوں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی یہ سبس تھنیاں اس پر ڈال رہی ہوں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک یفجان ہو جائے دیکھیں جی اور آپ نے ایکس اور گرم مسالہ بھی پیس کے ڈالنے ہیں ایسے نہیں ڈالنا اگر ویسے ہی جب کباب کھانے تو موں میں آتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے کباب کا تو وہ نہیں رہتا اس لیے آپ نے جو بھی مسارے ڈالنے ہیں تو اس کو پیس کے وہ اس پر شامل کرنے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارے مزدار سے کباب ہو گئی ہے تیار اگر آپ کا جی یہ کباب والا جی مکسر ہے تھوڑا سا پتلا ہو جائے تو آپ نے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کا جو صحیح کباب والا ٹیکچر وہ آ جائے گا دیکھیں جی اس میں میں نے دو عدد لیموں ہے وہ نہ چوڑ لینے ہیں اور اس کو جی اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں جی کباب کا جو بیٹر ہے وہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب میں جس کو کباب کی شیپ دے رہی ہوں فرینڈز دیکھیں میں نے ڈھکن لیا تھا اس کے اوپر میں نے شاپر کہا لیا تھا یہ دی دیسی طریقہ ہے ٹرک ہے ایک کہ اس سے جو ہمارے سارے کباب تھے وہ ایک ہی شیپ کے بنے تھے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں تھا دیکھیں جس سارے کباب بن کر ہو گئے ہیں تیار جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بکرائید کے بعد زیادہ تر گھروں میں کباب بہت شوق سے بنایا جاتے ہیں اور کافی عرصے ٹائم ہی چلتے ہیں بکرائید کے علاوہ اور بھی بہت سے گھروں میں عام روٹین میں بھی کباب بنایا جاتے ہیں اور بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں میں نے دو عدد لیا تھے انڈے ایک سائیڈ پیجی ان کی سفیدی رکھنی ہے اور دوسری سائیڈ پیجی زردی اور اسی طرح دونوں انڈے کو ایک ساتھ پیجی دیکھیں اس طرح سے بہنے دونوں جگہ پہ رکھی ہیں اور سب سے پہلے جیسے سفیدی کو کر رہی ہوں بیٹ دیکھیں جی آپ نے تقریباً دس منٹ تک سفیدی کو بیٹ کرنا ہے بلکل خلفی سے بن جائے گے ٹیکسٹر اس کا اور یہ جی ہماری بیٹ ہو چکی ہے تو اب میں جس میں زردی شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی تقریباً اچھے سے بیٹ کرنا ہے دیکھیں جی ہمارا یہ بیٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب جی تاوے پہ میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے اور تاوہ بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب میں جی اس میں اس بیٹر میں شامیاں ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کو تاوے پہ رکھ دوں گی دیکھیں جی اس طرح سے سارے کے سارے جو کباب ہیں وہ میں فرائی کر رہی ہوں اور دیکھیں جی دیکھیں جی چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کو میں نے کلٹ دی گیا ہے تو دیکھیں اس کا مددار سا بہت سورت سا کلر آنیا ہے اور میرے شامی جی ہو چکی ہیں ویڈی اور تقریباً اس کو دو منٹ کے لیے اسے سایڈ پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار سے شامیاں تیار ہو چکی ہیں ریشے وددار شامیاں اور امید کرتی ہوں فرائنس کہ آپ سب کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ سب بکرائید پر اس فیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے ویسے بھی اور بھی طرح کی کباب کھائے ہوں گے جیسے ہم سب مکسچر میں ایک ساتھ ڈالتے ہیں اور یہ بھی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریشے دار کباب کا ایک لوک ہی علید آتا ہے اور اس کو کھانے کا جو مزہ ہے وہ باقی کباب کی کردے کا چھٹی فرینڈس میری ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ فرینڈس تک پہنچ سکے فرینڈس مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دبوہ میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ